بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی یہ ویڈیو گرمی کے بارے میں سخت گرمی کے علاج کے بارے میں کہ سخت گرمی میں آپ اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور سخت گرمی سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ گرمی کا سیزن ہے اور جون جولائی اور اگست یہ تین مہینے سخت گرمی کے ہوتے ہیں اور ان تین مہینوں میں گرمی جو ہے وہ دن بدن زیادہ بڑھتی ہے اور اس کا زور بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ناظرین سخت گرمی کے ہوتے ہوئے گھر میں ایسی اور کولر وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر بھی ہمیں کسی کام سے باہر جانا ہی پڑتا ہے اور آپ کو ایسی کولر وغیرہ کی ہوا سے دوری اختیار کرنی ہی پڑتی ہے لیکن اس کے لیے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک کریں اپنے جسم کو ٹھیک کریں آپ کو اس کے علاوہ بھی اگر باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو باہر کا درجہ حرارت وہ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کم از کم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اگر آپ کو کسی کام سے باہر جانا بھی پڑے تو آپ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے باہر کا درجہ حرارت آپ کو کم از کم نقصان نہ دے سکے آپ نے تین چیزیں استعمال کرنی ہیں اگر آپ تین چیزیں استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گرمی سے کافی حد تک نجات ملے گی اور آپ کا دل بھی گبرانہ بند ہو جائے گا گرمی میں بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور یہ عام سی بات ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی کافی شدید لگتی ہے تو اس کے حل کے لیے تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کروں گا انشاءاللہ آپ کو گرمی کافی حد تک کم لگے گی اور آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ گون گتیرہ آپ نے سو گرام لینا ہے اور تخم ملنگا آپ نے سو گرام لینا ہے اس فغول کے چھلکا وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اس کے علاوہ جامشیرین لے لیں اس کا صرف ذائقہ بنانے کے لیے یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہے اور تخم ملنگا گون گتیرہ یہ دونوں چیزیں رات کو ایک گلاس میں ایک ایک چمچ آپ بھگو دیں اور ایک ایک چمچ رات کو بھگونے کے بعد صبح اٹھ کر ان دونوں چیزوں کو مل کر پانی اس کا جو ہے وہ اتار دیں تازہ پانی اس میں ڈالیں تازہ پانی ڈالنے کے بعد اس میں آدھا چمچ اس فغول کا چھلکا مکس کریں اور تھوڑا سا تقریباً ایک چمچ اس میں جامشیری مکس کریں صرف ذائقے کے لیے جامشیری مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی چینی مکس کریں اور پانی آپ نے اتنا مکس کرنا ہے جتنا آپ پی سکتے ہیں فار ایک زمپل آپ ایک گلاس پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈیڑھ گلاس استعمال کرنا چاہتے ہیں یا دو گلاس استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے آپ لے کرنا کیا ہے کہ ایک گلاس ڈیڑھ گلاس یا دو گلاس پانی لے کر اس میں ان تین چار چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور ساتھ تھوڑی سی چینی بھی حسب ذائقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی سی چینی استعمال کرنے کے بعد یہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اسے ٹھنڈا کریں ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے نوشے جان کریں تو آپ یقین کریں کہ پندرہ دن کے استعمال کے بعد آپ جب بھی باہر گرمی میں نکلیں گے تو آپ کو یہ گرمی محسوس نہیں ہوگی آپ کو دھوب محسوس نہیں ہوگی اگر آپ زیادہ دیر تک باہر گرمی میں کام بھی کریں گے تو وہ گرمی آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی اب اس کے ساتھ گرمی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے چیرے کی رنگت جائے وہ ماند پڑنے لگتی ہے اسی طرح آپ کے ہاتھ پیر جائے ان کی رنگت تبدیل ہونے لگتی ہے صرف گرمی کی وجہ سے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں یا زیادہ دیر تک گرمی میں سفر کرتے ہیں تو زیادہ دیر تک گرمی میں سفر کرنے کی وجہ سے جب آپ چپل پہنتے ہیں تو اس چپل کا نشان جو ہے وہ آپ کے پیرم پر پڑ جاتا ہے اس کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ گرمی میں نکلنے کی وجہ سے گرمی میں سفر کرنے کی وجہ سے گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے گرمی کا اثر آپ پر کافی حد تک ہو رہا ہے تو ناظرین اس گرمی کے اثر سے بچنے کی وجہ سے اس گرمی کے اثر سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہی چھوٹی سی ریمیڈی جو ہے یہ استعمال کرنی ہے اگر آپ یہ چھوٹی سی ریمیڈی استعمال کریں گے تو یقین جانئے کہ آپ گرمی سے کافی حد تک چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو برائے مربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تکبر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تینکس پار ویچنگ السلام علیکم ورحمت اللہ